آپ کو ڈیجیٹل پٹھان کی عجیب اور مزدار دنیا میں خوش آمدی دوستو آج آپ کو جرمنی کی ایک ایسی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی اور اسی پروڈکٹ کی وجہ سے نئی نئی ٹیکنالوجیز ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہیں دوستو یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کا نہ ہونا تقریباً اس دنیا کو ہتم کر سکتا ہے جی ہاں دوستو یہی وہ پروڈکٹ ہے جو کہ اس دنیا میں ٹیکنالوجیکل ریولیشن لے آئی اور آپ یہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوا گر کے فون سے لے کر خلا میں موجود سیٹلائٹ تک ہر چیز اسی پروڈکٹ کے مرخونے منت ہے تو چلیے اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو آج کے اس معاشرے میں یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی بھی چیز مایکرو چپس کے بینا چلے یہ مایکرو چپس سیل فون کار اور کمپیٹر کا دل ہیں دوستو ٹرانزیسٹر چپس چھوٹے سویچز ہوتے ہیں جو کہ ایک انسانی بال سے تقریباً دیس ہزار گنا چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ سرکٹ میں الیکٹران کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں دوستو بلینز آف ٹرانزیسٹر ایک انسان کے ناحن سے بھی چھوٹی جگہ میں آ سکتے ہیں دوستو مایکرو چپ انسانی تاریخ میں ایک قابل ذکر کامیابی ہے اور دنیا کی ایسی نفیس چپ بنانا جرمن کمپنی زیس کے بغیر ناممکن تھا دنیا میں ڈیچ فیلم ایس ایمل وہ وائب کمپنی ہے جو کہ ایسی مشین بناتی ہے جس کی وجہ سے ان چپس کے سرکٹ بنتے ہیں یہ مایکرو مشین زیس کے بغیر کام نہیں کر سکتی دوستو یہ کسی عام شیشے کی طرح نہیں ہوتے یہ ایک پیچیدہ نظری نظام ہے جو کہ سیلیکان وارٹر پر پرنٹ ہوئی چپ کے سٹرکچر کو چھوٹا کرتا ہے زیس آپٹیک وائفر پر پیٹرن کو فوکس کرتا ہے جو کہ پہلے ہی روشنی کے حساس کیمیکل کے ساتھ کوٹ ہو چکا ہے اور یہ پیٹرن کو نینو میٹر لیول تک چھوٹا کر دیتا ہے اور آخر میں وائفر کو مایکرو چپ کے چھوٹے ایسوں میں کاٹا جاتا ہے یہ مشین لائی ٹی وی یو کا استعمال کرتی ہے جس کی ویولینڈ بہت کم ہوتی ہے تاکہ آسانی سے چپ تیار ہو سکے اور لائی ٹی وی یو کی مدد سے ہم زیادہ چپ کو ٹرانزیسٹر میں پیک کر سکتے ہیں جس سے چپ مزید پاورفل ہو جاتی ہے زیس ایک شیشے کی سریز استعمال کرتی ہے جو کہ کرڈ میرر ہوتی ہے جس کے مدد سے لائیٹ کو ویکیوم چیمبر میں فوکس کیا جاتا ہے اور یہ میرر بہت زیادہ سموتھ ہوتے ہیں اور زیس میرر اترے زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں کہ ان کی مدد سے اگر ایک لیزر بیم کو ریٹر ایٹ کیا جائے جاند کی طرف تو یہ چاند پر موجود ایک چھوٹی سی بال کو ہٹ کر سکتا ہے اور اے ایس ایل ایم کمپنی کو یہ معلوم ہے کہ زیس میرر ان کے کام کے لیے کتنی حد تک ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوہ دار سولو میں اے ایس ایل ایم نے ایک بلین یورو کے زیس میرر خریدے اور اس وقت دنیا میں اے ایس ایم ایل کا کوئی بڑا کمپیٹریٹر نہیں ہے آج دنیا میں موجود ایڈوانس سے ایڈوانس چپ بھی ان کے سسٹم سے ہو کر گزرتی ہے اور یہ کمپنی دنیا کی نائنٹی پرسنٹ چپ بناتی ہے اور اگر چائنہ بھی کوئی ایس ایم بناے جو کہ زیس اور اے ایس ایم ایل کو ٹکر دے تو اس کمپنی کو ان تک پہنچنے کے لیے تقریباً دیس سال لگ جائیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ چائنہ اس کمپنی کی ہریداری نہیں کر سکتا کیونکہ آہرکن ایڈمنیسٹریشن نے اے ایس ایم ایل کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی ٹکنالوجی چائنہ کو نہ بیچیں دوستو زیس نیٹ جنریشن کی آپٹکس پر کام کر رہا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ آپٹیکل سسٹم پر فوکس کر سکے جس کی وجہ سے ریزولیشن میں بہت بہتری آ سکتی ہے اور جس کی وجہ سے ٹرانزیسٹر کے نمبر کو ہم انکریز کر سکتے ہیں جو کہ چھوٹی سے چھوٹی چپ میں پیک ہو جائیں گے اور وہ چپ زیادہ پاورفل بن جائے گی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو جرمن ٹکنالوجی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اور نئی نئی ٹکنالوجی کے بارے میں جاننے کے لیے ڈیجیٹل پتھان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں